ختم نبوت میں جن علماء نے حصہ لیا اس کی چند مثالے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مسجد وزیر خان لاہور سے تحریک ختم نبوت چلائی گئی یہ مطالبہ کیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں جب یہ مطالبہ کیا گیا تو اس وقت کی حکومت میں قادیانیوں کے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے اس تحریک کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی اور جب یہ کوشش کی گئی تو اس کوشش کے نتیجے میں مسجد وزیر خان میں سٹریٹ فائرنگ کی گئی اور علامہ سید شاہ تراغل حق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بیان میں میں نے سنا شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ زندہ بچے جو لاشوں کے نیچے دب گئے تھے وہ لوگ زندہ بچے جو لاشوں کے نیچے دب گئے تھے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا تیری کے ختم نبوت چلانے والوں کو قتل کیا گیا کہ بتایا جاتا ہے دس ہزار سے زائد لوگ شہید ہوئے لیکن قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دلوا سکے دس ہزار لوگ شہید ہوئے لیکن منکرین ختم نبوت کو کافر قرار نہیں دلوا سکے مگر اس کے بعد انیس سو چوہتر میں جب علامہ شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ لے شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفی عظری رحمت اللہ تعالیٰ لے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا زاکر رحمت اللہ تعالیٰ لے علامہ عبد السبتار نیازی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب اس طرح کی ہماری سرکردہ شخصیات اہل سنت کی عظیم شخصیات الیکشن کے ذریعے جیت کر اقتدار میں پہنچی اور انہوں نے قراردار پیش کی کہ کادیانیوں کو گیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ایک بھی انسان ایک بھی مسلمان شہید نہیں ہوا اور کادیانیوں کو کافر قرار دینے کا قانون پاس ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں ہماری دس ہزار شہادت ہے ان کا مقام اپنی جگہ اور کہاں ایک بھی شہادت نہیں ہوئی لیکن پھر کیسے پہنچے تھے کانون کیسے پاس ہو گیا اس وقت کے مسلمانوں نے وورٹ دے کر سمجھدار لوگوں کو دیندار لوگوں کو دین پسند لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو دین کو سمجھتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھائے ان کو اسیمبلی میں بھیجا انہیں منتخب کیا اور پھر ان لوگوں نے نظریہ اسلام کو فروض دیتے ہوئے اپنے ووٹروں کا ووٹ کا حق ادا کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس قانون کو پیش کیا اور اس وقت کی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ قرارداد کسی طرح پاس نہ ہو لیکن علماء اہل سنت نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو پھر تم عوام میں نکل کر جاؤ گے کیسے اگر تم نے کادیانیوں کو آج کافر قرار نہیں دیا تو عوام میں جاؤ گے کیسے تو ایک بات تو ایک مثال تو یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کی کہ دیکھیں اگر نظریہ اسلام کے ماننے والے اسمبلیوں میں ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گیر مسلموں کو گیر مسلم اقلیت جہاں اسلام مانتا ہے وہاں آئین پاکستان میں بھی گردانا جاتا ہے پھر جب قبلہ انیس سو پچیاسی میں پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسمبلی میں گئے تو اس وقت کے وزیر مذہبی امور نے گلتی سے اس کے بقول گلتی سے لیکن وزیر مذہبی امور کے دستخط کے ساتھ یہ جو ہے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا کہ اب کسی بھی مسجد سے درود و سلام کے آواز نہیں آنی چاہیے اندر پڑھنا ہے پڑھو باہر آپ نہیں پڑھ سکتے جب یہ بات قبلہ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پتا چلی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے اس آرڈینس پر تیاری کے التیوہ جمل کرائی اور شاہ صاحب نے اسمبلی میں جو ہے کھڑے ہو کر شاہ صاحب نے اسمبلی کے اجلاس میں فرمایا کہ یہ آرڈینس پاس ہوا ہے وزیر مذہبی امور کی دستخط کے ساتھ یہ آرڈینس جاری ہوا ہے کہ کسی مسجد میں صلاة و سلام نہیں پڑھا جائے گا اس پیکر پر صلاة و سلام کی اجازت نہیں ہوگی شاہ صاحب نے کہا میں یہاں کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس پر صلاة و سلام پڑھتا ہوں کوئی مجھے روک کر بتائے اور میں سوچتا ہوں کہ کیا منظر ہوگا جب قومی اسمبلی میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ ترابو الحد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ صلاة و سلام پڑھ رہے ہوں گے کہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھ و سلام شمع بزمہ ہدایت پہ لاکھ و سلام تو آپ یہ سوچئے کہ اگر شاہ صاحب اس وقت اسمبلی میں نہیں ہوتے تو آج تو ہماری مسجدوں سے یہ صلاة و سلام کی جو پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں یہ آوازیں آج نہیں آتی ہیں یقینا نہیں آتی ہیں کہ آپ کے پاس ایسی کوئی طاقت ہی نہیں تھی کہ جو فلور آف دی ہاؤس پر یہ بات کرتی اور اگر آپ اسمبلی میں بات نہیں کرتے روڈوں پر آپ جتنا دھرنے دے لیں آپ روڈ جتنا بند کر لیں آپ جتنا چیخو پکار کر لیں حکومت کے آگے تو آپ ظاہرے کے حکومت سے زیادہ ہے تو مسجد کی کمیٹی کا کردار نہیں ہو سکتا نا مسجد کی کمیٹی حکومتوں سے آکے تو نہیں جا سکتی تو یہاں بس میری اتنی سے گزارش تھی کہ پانچ نومبر کو آپ کے علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نے انتخاب کرتے وقت صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دیندار لوگوں کو بوٹ دیں جن کو آپ منتخب کر رہے ہیں وہ دیندار ہونے چاہیے تاکہ دیندار لوگ جو ہے آگے آئیں مانا کہ یہ الیکشن صرف بلدیاتی سطح پر ہے ہاں بس لائٹیں لگانے کے حوالے سے گڑر کھولنے کے حوالے سے اور پانی کے کنیکشن کے حوالے سے ہے لیکن بلدیات سیاست کی نرسری ہے اور بلدیات سے جب آگے جاتے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی جو ہے حقیقی طور پر قومی اور صوبائی اسمیلیوں میں آپ کی آواز پہنچتی ہے تو پس یہ چھوٹی سی گزارش ہے کہ جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں انتخاب کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا انتخاب دیندار لوگ ہونے چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم